زرفقار صاحب یہ سندھ ہاؤس آپ نے سیف ہاؤس بنا لیا ہے کہ جس جس نے پناہ لینی ہے وہ سندھ ہاؤس آ سکتا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی اسے پناہ دے رہی ہے لیکن آپ پر یہ الزام ہو رہا ہے حکومت کی جانب سے کیا منڈیاں لگا کے بیٹھے ہیں بوریاں نوٹوں کی کھول کے بیٹھے ہیں کہ جس جس کی جتنی جتنی قیمت ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی ادا کر سکتی ہے اور ان کو پھر حکومت کے خلاف تحریکی عدم اعتماد میں بورٹ دلوائے جا سکتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے کہ جس جس کی جتنی جتنی قیمت ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی ادا کر سکتی ہے اور ان کو پھر حکومت کے خلاف تحریکی عدم اعتماد میں بورٹ دلوائے جا سکتا ہے اللہ الرحمن الرحیم جو بات آپ نے کی ہے یہ صرف ایک الزام کی حد تک ہے ایسا نہیں ہے سیوہاوز اوپن فور ایبری مانٹ اس سے یہ سن سے بھی سنٹی ایم اینے کا تعلق ہے اور یہ جو الزام لگا رہی ہے یہ گورمنٹ اس سے مقاضی ہے کہ چور مکائش ہو کے دو ایک بھوچ کرتے ہیں اسی طرح الزام لگایا جا رہا ہے اس کے براق حقیقت بات تو یہ ہے کہ کل وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کل ایک سوات جانے سے پہلے میٹنگ کی جس کے اندر انہوں نے ایک وفاقی وزیر کے ذمہ یہ کام لگایا کہ آپ نے جتنا پیسہ چاہیے لگائیں اور آپ میمبر کی خرید افروٹ کریں اور جو میمبر ہمارے سے نراض ہو گیا ہوا ہے اس کو کیوں کتنے پیسے پہ بھی وہ مانتا ہے آپ اس کو منائیں اور اس کو پیسے دے کے لے کے آئیں اس کو گورنمنٹ کا فنڈ چاہیے یا اس کو کہہ چاہیے تو یہ ایک وفاقی وزیر کے ذمہ لگا دیا گیا ہے اور یہ وہ وفاقی وزیر کس کام کے اوپر جڑ دے ہیں وہ کل وزیری اعظم کے ساتھ جائے بھی نہیں اور یہ ہمارے اوپر جو الزام لگایا ہے کہ بیسیکلی خان صاحب کی آپ ساری باتیں اٹھا کے پڑھ لیں یہ جو حقیقت کا قانون بنایا ہے انہی کے اوپر لاغو ہوگا اور یہ جو باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے آپ ان کا گورنمنٹ میں آنے سے پہلے کے تمام بیانات دیکھنے پھر گورنمنٹ میں آنے کے بعد کے کام دیکھنے یوٹن کے بعد دوسرا یوٹن اور جب ایک یوٹن کے بعد آپ دوسرا یوٹن لیتے ہیں تو وہ وان ایٹی ڈگری کے بعد بھی سکسی بن جاتا ہے اور وہ ایک گول چکر بن جاتا ہے اور انہوں نے جس طرح وہ گول چکر کے یہ خود گھمنا چروع کی ہے اور اور پاکستان کو گھمانا چروع کی ہے تو دنیا کو یہ چکر میں انہوں نے پتا کے رکھا ہوا ہے اور ابھی بھی یہ چکر بازیاں ہی کر رہے ہیں کوئی حقیقت سے مدنی بات نہیں کرتے اور اسی طرح ان کا یہ کرپ مافیا ٹولا ہے جو کہ قبینا میمبر ہیں تو یہ ساری کی ساری الزام تراشی ہے حقیقت سے کوئی نہیں یہ صرف اس چیز کے اوپر لیکن زلفقار صاحب ایک سوال میرا میری ایک بات یہ اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوگا وہ ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ نہیں ہے اس پر الزام تراشی ہے اچھا میرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے جو آپ لوگ آپ کے ساتھ لوگ مل رہے ہیں آپ لوگوں کو ملا رہے ہیں اس کو ہارس ٹریڈنگ نہیں کہیں گے یہ فلور کروسنگ نہیں ہم کہیں گے اس کو کیا کہیں گے کہ جب پہلے یہ تمام تر چیزیں آپ لوگوں نے یہ قانون بنایا کہ جناب کو جماعت جو ہے وہ اپنے اس سے ہٹے گی تو جو بھی اس کی بارحل وہ آئین کے ساتھ سزائے لیکن یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے جو اس وقت آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے ہوں دیکھیں ہارس ٹریڈنگ میں کیا چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو زبردستی اٹھائیں اس کو اٹھا کے لے جائیں اس کو پیسے دیں اور اس کو لے جائیں دیکھیں اگر پی ٹی آئی کے جو لوگ خود منعرف ہو چکے ہیں اور خود گورنمنٹ کو چھوڑ کے گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کل کو جب الیکشن میں جانا ہے اور عوام کے پاس جانا ہے اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے تو لوگوں نے اس بیانے پہ ان کو ووٹ نہیں دینا تو لہٰذا وہ اپنا اس بیانیے کے چھوڑ کے عمران خان صاحب کو چھوڑ کے وہ کل کو فیوچر کی پولٹکس دیکھیں اب مجھے ایک چیز بتائیں کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ الائز نہ چلے یا ان کے اپنے ممبر نہ چلیں تو اس کے اوپر آپ کرپشن کا الزام لگا دیتے ہیں اس کے اوپر ہارٹ ٹریڈنگ کا الزام لگا دیتے ہیں اس کے اوپر خریدو پروف کا الزام لگا دیتے ہیں اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے صحیح اچھا لگاری صاحب میں سر شہباز شریف صاحب کا کل جو انٹرویو تھا وہ پانچ سال کی قومی حکومت سر یہ کوئی نئی چیز آگئی ہے اور وہ بھی اپوزیشن لیڈر اور مسلمی نون کے جو اس وقت صدر ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ قومی حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی شامل نہ ہو یہ یہ اس سے بلکل ہٹ کے ایک نئی چیز ہے اس کی ضرورت ہے اس وقت اور متحمل ہو سکتا ہے کہ اس پورے جمہوری اور پارلیمانی نظام میں کوئی قومی حکومت جیسی چیز آ جائے شہباز شریف نے ایک رائے دی ہے میرے خیال میں انہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ آئین میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے سر ایک لیڈر کی رائے کے پیچھے ایک پوری سوچ کار فرما ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے سوچ کار فرما ہوتی ہے اور وہ اس سوچ کو سامنے رکھ رہے ہیں پاکستان کے عوام کے اور اپنی سیاسی ڈرشپ کے میں بھی کہتا رہا ہوں کہ ایک ایسی حکومت اس ملک کے لیے زیادہ مناسب ہوگی جو تمام اسٹیک ہوترز تو اس کے اندر نمائنگی ہو اور سب سے پہلے ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے ان چیزوں پر کام کرنا ہے ہم نے کرپشن کو جر سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے اگر سارے لوگ سارے اسٹیک ہوترز میں کہتا ہوں کہ آپ اداروں کو بھی ساتھ ملیں اور ملا کر ایک کوئی چیز بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح بنا رہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے آپ کے بعد جب حل نہیں نکل رہا ہے پارٹیاں جب آتی ہیں اقتدار کے اندر جو کچھ عمران خان نے کیا ملک کے ساتھ اور اس سے پہلے خود نون لیگ اور پیپلز پارڈی کے حکومتوں نے جو کارکردگی دکھائی اس کے نتیجے میں لگ یہ رہا ہے کہ حکومتیں آزادی ساتھ آزادی کے ساتھ کام نہیں کرتی ہیں تو اگر سارے اسٹیک ہوتر بن جائیں گے تو شاید آزادی سے کام کر سکیں یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے یہ میری رائے بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ آئین راستہ نہیں دیتا ہے آئین کا راستہ ہی وہاں سے نکلے گا کہ جب آئین یہ کہے کہ جناب ہم نے اس طرح کے کارکردگی چاہیے آئین میں ترمیم کرنے کے لئے جائیں گے تو بھی ٹوٹ سارٹ پیجارٹی چاہیے ہوگی جو تمام پانیوں کو ملانے کے بعد ہی حاصل ہو سکیں گے ورنہ آپ نہیں کر سکیں گے یہ خامخواہ کی ایک آہ ان کی رائے تھی میری گدشتہ روز ان سے بات ہوئی ہے لیکن اس تفصیل سے نہیں ہوئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آہ کھل کر وہ بات کریں یا ایسے معاملے کو جو آئین سے آہ ماورہ ہو تو اس پر آہ بحث نہ چھڑی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا یہ چونکہ لیڑا اپوزیشن ہیں اور ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں ان نے یہ بات کی ہے اور اس کا آئین میں اگرچہ راستہ نہیں ہے تو ہم چاہیں گے کہ اگر ان کے پاس کوئی تجربت میں آئینی معاملات کو بھی ہم حل کر سکتے ہیں تو پھر بات چیت ہونی چاہیے لیکن یہ کہ اب اس ملک کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی بنیادی چیزیں کرنی پڑیں گے جن کو آپ نے آہ جتنا اتنا صورتحال خراب ہو چکے کہ اب اس کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ایسا آہ فورم ہونا چاہیے جہاں بنا مسائل کا حل تلاش کریں بلکل فورم تو صرف پارلیمان ہے نا پارلیمان پارلیمان سے بڑا اس ملک میں کوئی فورم نہیں ہو سکتا سب سے آہ سب سے مقتدر دارہ سب سے سب سے بار بحید اعلیمان کو کون قون اون کرتا ہے خود جو وزیرا 1900 منتا ہے وہ تو پارلیمان میں نہیں آتا وہ پارلیمان میں جو بھی نہیں کرتا وہ پارلیمان کو جواب جو بھی نہیں ہوتا وہ پارلیمنٹ کو خاطر میں بھی نجلاتا ہے تو اس صورتحال کے اندر پارلیمنٹ کو پھر بعض ادھارے بھی خاطر میں نجلاتے اور اس کو اور لیپ کرتے ہیں بعض ادارے پارلیمنٹ کو بھی تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے اگر پارلیمنٹ ہی اصل فیصلہ ساز ہے تو اس کا اسواد بھی ہونا چاہیے اس سے سمجھا بھی جانا چاہیے بعض ادارے پارلیمنٹ کی کیے ہوئے فیصلوں کو بھی اگر اس کو بھی رول آؤٹ کر دیں تو پھر اور چیزیں نکلاتی ہیں یہ بھی بارال علمیہ آئے ندیم قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کے رانمائے پارلیمنٹ سیکرٹی انڈی پنجاب میں بہت شکریہ ندیم قریشی صاحب آپ کے وقت کا سر آپ کے اپنے عراقین جا کے پناہ لے رہے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے پاس وہ بھی سندھ ہاؤس میں اور وہ آپ کے خلاف ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب آپ کے اپنے عراقین نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ رہا جائے وزیراعظم کو اعتماد پر ووٹ دیا جائے تو سر وہ خود جا رہے ہیں تو وہ خود پناہ لیا ہوں ان کو کوئی اغوا تو نہیں کیا گا پاکستان پیپس پارٹی یہ کہتی ہے پھر اپنے جب نشیمن پر بزلیاں گرا دیں تو نشیمن کیسے بچ پائے گا بسم اللہ احمد الرحیم متصر اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپوزیشن ساڑھے تین سال مستقل مزاجی سے یہ کہتی رہی کہ یہ پارلیمان غیر منتخب ہے یہ سیلیکٹڈ لوگ ہے یہ آر او کو انتخاب کا نتیجہ ہے ہم ان کو نہیں مانتے اب مزے کی بات یہ ہے ان میں سے کچھ انقین کو انہوں نے اور سکیٹنگ کے درگے انہوں نے مختلف لالت دے کر یا جب وہ لوگ منظر عام پر آئیں گے تو پوری قوم سنے کی انہیں کیا لالت دیا گیا انہیں تریس کیا گیا ان کو کس طرح سے انہوں نے انگیز کی اپنے ساتھ یہ ثابت ہو گیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے وہ ٹھیک ہے پھر یہ انتخاب ٹھیک ہے پھر وہ سنیکٹڈ نہیں ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ملیں گے اس اپوزیشن کے ساتھ تو ان سب کو یہ نہیں مانتے اس سے بڑی منافقانہ پولیسی اس سے بڑا دوغلاپن اس سے بڑا ووٹ کو عزت کی بجائے ووٹ کو ذلت دینے والا اور نوٹ کو عزت دینے والا فارولہ کوئی نہیں ہو سکتا میں آپ کے چیز ارز کر دوں ہمارے سبا مراکین انٹیکٹ ہے اگر کچھ لوگ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی مال و دولت یہ دنیاوی پیسہ اور وہ کنگر کے لوگوں کا پیسہ سندھ کے غریب آزمی کا پیسہ سندھ کے ہاری اور کیسران کا پیسہ میں سندھ کا اس لیے استعمال کروں گا کہ یہ سارے ماسٹر مائنڈ کا اس سارے گیم پلین کا ماسٹر مائنڈ آصف زرداری ہیں انہوں نے بلوچستان میں یہ کیا انہوں نے کیپی کے سینڈ کے انتہا میں یہ کیا انہوں نے یوسف رضا گلانی کے سینڈ کے انتہا مجھے سو افیسل یقین ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے منتخب ان کے کسی جھانسے میں ان کے کسی جال میں ان کی کسی لالس میں آ بھی گیا یا انہوں نے کسی بھی سنازو اس کو ڈی ٹریک کیا جب ووٹ کا وقت آئے گا وہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دے گا وہ اعتماد کا ووٹ کسی سورت عمران خان کے خلاف نہیں دے گا اگر ایسی ہی بات ہے تو یوں انہوں نے آکین کو اوپن کریں میڈیا پر لے کر آئیں وہ بتائیں کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو انہوں نے ایک طرح سے ہائی ٹیک کیا جو ہمارے پاس اطلاعات ہے اور ان کو سیدھا اس پر محبوس کیا گیا یہ پاکستان کی پلٹیکل ہسٹری کا ایک سیاہ باب رکم ہونے جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو آئین کا پازدار کہتے ہیں وہ لوگ جو پارلیمان کی بضبوطی کی بات کرتے ہیں وہ لوگ جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں وہ لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ بالکل غیر جمہوری طریقوں سے پاکستان کی ہے ندیم صاحب وہ کہے کہے اس لیے آپ خود ہلکے کی سیاست کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ ہلکے میں کیسے جائیں گے اس حکومت کی پولیسیز مہنگائیز معاملات کو لے کر وہ اس لیے آپ کے ساتھ ساتھ چھوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اگلے آنے والا الیکشن ہے چاہے وہ ڈیڑھ سال بعد ہو چاہے وہ تین ماہ بعد ہو جب بھی الیکشن ہوگا ان کو ہلکے کی سیاست کرنی کہ عمران خان کو مسیح سمجھ کر گئے تھے لیکن ہمیں نہیں پتہ تک وہ اتنے بدترین حکمران ثابت ہوں گے دیکھیں شہباز شریف کی بات پر تو میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا ان کو تو عمران خان کا فوبیا ہوا ہوا ہے انہوں نے آج تک اپنی ٹی ٹیز کے حوالے سے کسی بات کا جواب نہیں دیا وہ مسٹر کلین بنتے ہیں لیکن ان کے منشیوں کے اکاؤنٹوں میں اربور وکی ٹرانزیکشن ہوئی اس جدید ترین دور میں جہاں ایک روپیا آگے پیچھے اکاؤٹ سے ہو تو فوراً پسا چل جاتا ہے پیسہ کہاں سے آیا کہاں گیا انہوں نے جواب نہیں دیا میں آپ کو عرض کر دوں میں رکنے سے ملی ہوں ابھی بھی اپنے حلقے میں ملتان میں محلہ ستری وٹ کے پٹے پر بیٹھا ہوا ہوں میں نے سکائپے پروگرام کر رہا میں گاری میں تو ہوں سائٹ پر ہو کر گاری میں بیٹھ کے آپ کا پروگرام کر رہا ہوں میرے ادھگر کو سو دو سو لوگ موجود ہیں میں کاشا کو دکھا سکتا ہے لیکن یہ جو لوگ کہتے ہیں حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں بھائی یہ احساس پروگرام کسے شروع کیا یہ پنجاب میں دیسٹک ڈیولیمنٹ پروگرام کسے شروع کیا یہ موسپل سروسیز جو بیسک نیز ہوتی ہیں لائٹ کلی کچا محلہ سمان اگڈور شوگوں میں یہ ہیلس کارجدی فسلیٹی یہ لوگوں کو لوگوں کو فری لوگ دی ہیں مہنگائی کی وجہ سے ہم ناراض ہیں ہیسا نہیں ہوتا ہم بھی موجود ہیں ابھی قوم نے ڈیر سال کوویڈ جیسا زہاں گھتا اس وقت یہ اپوزیشن کہاں تھی کہاں تھی یہ سارے سٹالورٹ جب پاکستان کا آن دکاندار دکان بند کر کے ریڈی والا اپنی ریڈی بند کر کے سیکٹری والا اپنی سیکٹری بند کر کے گھر بھوک سے مر رہا تھا یہ کہاں تھی سٹالورٹ کوئی ایک کیم پیس اپوزیشن نے لگایا ہو سبا حیمان کو بڑا دعوی ہے کہ وہ پڑے ریلیجیس ریڈر ہیں کوئی چہرے تھی کیم پروں نے لگایا ہو یہ سارے سارے اقتصادار کے بھوکے یہ ان کا جمع برزار انشاءاللہ ہم فلوپ کریں گے یہ جو نو ٹنکی کھیل کے اس قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس قوم کے مسئلہ ہیں یہ نہیں ہیں یہ سب دھوکہ ہے یہ ببل سے ہیں یہ انشاءاللہ بھٹ جائیں گے قوم کو پسا چل گیا عمران خان کا ٹارگیٹ اللہ بھاگ نے بھی سارے نے پورا نہیں کروایا بھائیس دیڑ پا میں پورا کروا دیا وہ کہتے تھے کہ یہ ایک ہی سکے کے روخ ہے ان کا ٹارگیٹ ان کا مسئلہ نظر ان کی خواہش پاکستان کے قنار کا پاکستان کے اور وہ قوم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے یہ آئی ایم ایس کی سپورٹ کرتے ہیں کس طرح سے یہ کشمیر کے جدوجہت کو لقصان پہنچا سے ہیں کہ کشمیر کے لوگوں پر تو آپ کو غصہ نہیں آتا کشمیر کے اسجاج پر تو آپ انڈیا پر غصہ نہیں کرتے پاکستان پر غصہ کرتے ہیں آج قوم نے دیکھ لیا کہ کون شخص ہے جو نامو سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باباں کے دول کھڑا ہے کون شخص ہے جس نے پوری دنیا سے یہ کیس منوایا کہ اسلامو فوبیا ایک بہت بڑا الیمنٹ ہے جس کو انٹر کنٹول ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں امران خان نے اپن ٹارگیٹ پورا کیا پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے قریشی صاحب اب جو ٹارگٹ ہے وہ امران خان صاحب کے خلاف اپوزیشن کہتا ہے تو میں اپوزیشن میں جو ساتھ ہے میں اس پہ ظلفقار بدر صاحب کا ٹیک لے لوں ظلفقار صاحب جو آپ کے ساتھ اتحادی ہیں متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے دعویٰ کیے جا رہے ہیں کہ جناب ان کے ساتھ آپ کی باتچیت ہو گئی ہے متحدہ قومی مومنٹ خاموش ہے ہاں نامیں جواب نہیں دی لیکن کاف لیک جہاں پنجاب آپ لاہور میں موجود ہیں پربیش دلائی صاحب جو ہے وہ ایک دن کچھ ہے دوسرے دن کچھ فرمایا ہے تیسرے دن انہوں نے کوئی اور بات کی ہے تو یہ اعلان ابھی تک نہیں ہو پا رہے یہ کب تک توقع کی جاری ویسے تو کہا گیا جی چوبیس گھنٹے ارتالیس گھنٹے بہتر گھنٹے بڑے آم ہیں یہ کب تک کلیریٹی آ رہی ہے کہ کون ساتھ ہے کس کو آپ نے کیا دیا ہے کیا ایسا وعدہ کر لیا ہے جو اب اتحادی آپ کے ساتھ ہیں سپیشلی لیکن ہم نے کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے خوب اپنا جو ہے کانشنس کی عواز کے اوپر اپنا ڈسیئن کرنا ہے تمام اتحادیوں نے چھاڑے تین پونے چار سن کا اقترد بزارنے کے بعد بیٹھ لیا ہے کہ اس حکومت میں سر آپ کسی کو کچھ وزارتیں دیں گے کسی کو کچھ وزارتیں دیں گے کراچی میں کوئی آینے والے الیکشنوں میں میئر بنائیں گے کوئی ایڈمنیسٹریٹر ابھی بنائیں گے تو پھر ہی آئیں گے نا سر اتحادی ایک ہے بات یہ ہے کہ جو ان لوگوں کی جو جو وائرمنٹ ہے اس کے اوپر یہ سیاسی ایڈسمنٹ ہوتی ہے اور پیپس پارٹی ایک ایسی پارٹی ہے جس کے اندر بہت زیادہ لچک ہیں اور وہ اپنے مخارفین کے ساتھ بھی بیٹھ کے سیاسی معاملات کو اچھے طریقے سے طے کر سکتی ہے کیونکہ کسی سے کوئی ذاتی گڑائی ہے ذاتی انہا کا مسئلہ ہے نہیں اینکیوں پہلے بھی پیپس پارٹی کی علاہ رہی ہے کافلیک کی رہی ہے اور بیگر جماعتیں بھی رہی ہیں تو آئندہ بھی اگر وہ دیشنل انٹرسٹ کٹھے بیٹھ کے پاکستان کے اندر تو ایسا بہتری کی طرف چلنے کے لیے پاکستان کو جو اس حکومت نے سیاست کو معیشت کو اور اقلاقیات کی نظر کر دیا ہر چیز تباہ کر کے رکھ دی اگر ان کو بیتر کرنے کے لیے اکٹھے پاکستان کو اس پرابلم سے نکالنے کے لیے اکٹھے چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیس پارٹی سب کو ملکم کرے گی اور یہ تمام زماعتوں کے جو قائدین ہیں بڑے مچور ہیں بڑے سمجھدار ہیں اور انہوں نے اپنا ڈسین خود لینا ہے اور وہ سمجھتے ہیں اور سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے کیا ڈسین لینا ہے اور بخت آنے پہ یہ ساری چیزیں آیاں ہو جائیں گی سامنے آ جائے گی کیونکہ اگر گورنمنٹ کے ساتھ کوئی الائن نہیں رہنا پا رہا تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ گورنمنٹ ان کو اس طریقے سے ساپ لے کے نہیں چل پا ہی جس طرح چلنا چاہیے تھا تو now they want to look they are looking for a new way out کہ کوئی نیا الائن بنے کوئی نیا راستہ نکلے اور یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ قانونی آئینی جمہوری ہیں اور یہ جو طریقے میں اعتماد ہیں یہ بھی ایک جمہوری اور آئینی طریقہ کار ہے اس کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ غیر جمہوری ہے یا غیر آئینی ہے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پارلیمان کے اندر سے ہی طریقے میں اعتماد ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا غیر آئینی یا غیر جمہوری عمل نہیں ہے جس کو پاکستان سیسا سپارٹی کرے گی یا سپورٹ کرے گی اچھا لگاری صاحب یہ باتیں صرف خبریں ہیں خبریں یہ ہیں کہ سندھ میں جو بڑی ایک جماعت ہے ایمکی ایم کراچی میں اب وہ اس کے پاس سات سیٹس ہیں تو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایڈمنسٹریٹر اور اگلے آنے والے وقت میں میئر اور موجودہ بلدیات کی وزارت جو ہے وہ آفر ہو سکتی ہے تو پھر وہ اپوزیشن اتحاد کا حصہ بن سکتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گی ون ٹیک ہوتا ہے اس حصت کے اندر اور معاملات اس طرح سے طائق کی جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ذمہ داریاں ہوں گی ہمارے پاس کیا ذمہ داریاں ہوں گی سر یہ عوام کو نہیں فیصلہ کرنے ابھی بس ادھر ہوا تو ادھر بانٹ دیا ادھر ہوا تو اس کو بانٹ دیا عوام نے ایک بار فیصلہ کر لیا اس کے بعد ہر فیصلہ وہ فیصلہ کہاں مانا جا رہا ہے عوام کو فیصلہ عوام نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے ووٹ دے دی ہے اب اگر تاریخ ادھر میں اعتماد آتی ہے اور اسے ناکام بنانے کے لیے اپنے ہی ارکان کو گرفتار کیا جاتا ہے حراسہ کیا جاتا ہے اور یا ان کی فیملی کے جہدادوں پر اور امراک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے اور کمشنر یہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے نظیم قریص صاحب ان کے ہی ڈسٹرک میں یہ واقعہ ہوا ہے کہ ان کو کہتے ہیں کہ جائیں ام این اے سے کہتے ہیں کہ جائیں جا کر بات کریں اسلام آباد ورنہ کمشنر یہ کہتا ہے بھئی کمشنر تم سرکاری نوکر رو یار اور رحیمیار خان میں قبضہ ہوتا ہے رحیمیار خان بہاول پر کے کمشنر جو ہیں وہ بہاول پر ڈویئن کے وہ کیوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جا کر اسلام آباد بات کرو اور کیا یعنی ایک کوٹ جس کے بارے میں سٹیل دے چکے اس زمین پر آپ قبضہ کیسے کر سکتے ہیں وہ وہاں سے کمشنر انٹیگیشن میں ہیں اور جس پر کوٹ کی طرف سے وہ اسٹیل دیا ہوا ہے اس لیے کہ ان کو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ وہ جو ممبر منتخب ہو ہیں جناب نظیم قریز صاحب کے ڈسٹک سے وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا رخ بدل دیں اور وہ حکومت کے خلاف ووٹ استعمال کریں تو آپ لوگوں کو اس طرح سے اگر حراسہ کریں گے اور ان کے لیے اس پیس نہیں چھوڑیں گے تو لوگ کیا کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے